بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں جس میں ہم آپ کو صبح کی سائر کروائیں گے تو چلیے چلتے ہیں شبنم پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں پنجابی میں اس کو تریل بولتے ہیں ابھی میں خیتوں میں آیا ہوں یہاں سے میں گنہ لوں گا اور پھر سائر کے لیے نکلیں گے شبنم بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنی زیادہ گنہ میں نے کٹ لی ہے اب اس کو ساف کر لیتے ہیں یہ اوپر والا ہی ساوتار لی ہے چلیں اب صبح کی سائر کے لیے چلتے ہیں روزانہ گنہ چوسنے سے دان مضبوط رہتے ہیں دان مضبوط رہتے ہیں دان مضبوط رہتے ہیں دان مضبوط مضبوط رہتے ہیں یہ سرج کی روشنی جو ہے وہ پڑ رہی ہے ٹھے آیا ہے اگل آپ مضبوط رہے ہیں یہ سرج کی روشنی جو ہے وہ پڑ رہی ہے پانی میں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سین بن گیا سورج نکل آیا ہے یہ نالے کا پانی ہے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پانی گندہ ہے تو چلتا ہوا جو پانی ہے بہتا ہوا جو پانی ہے وہ ساف ہوتا ہے یہ دیکھیں اسی میں ہم نے بینسے نہلائی تھی اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کوئی ٹریفک کا شور نہیں کوئی پولوشن نہیں بلکل فریش ہوا اور اتنی گرینری جسے دیکھ کے آنکھوں میں تھنڈک پار جاتی ہے تھنڈا گنا چوب کے کال جیتے تھنڈ پہن دیئے یہ شبنم کے کترے جو پڑے ہوئے ہیں ان پہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے سورج کی کرنے پڑتی ہیں تو یہ ہیروں کی طرح چمک رہے ہیں ابھی اور الحمدللہ دیکھیں کوئی شور نہیں صرف پرندوں کی آوازیں سکون ہر طرف اور ہریالی ہی ہریالی اب ہم جنگل میں پہنچنے والے ہیں یہ جنگل ہے اگر آپ سن سکیں تو جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں جنگل میں سے یہ نل لگایا گیا ہے لوگوں کے پانی پینے کے لیے گرمیوں میں کوئی مسافر اگر یہاں سے گزرتا ہے وہ تو وہ پانی پی لیتا ہے اور یہ بڑا تھنڈا پانی ہوتا ہے کیونکہ یہ درختوں کی چھاؤں میں ہیں نل جنگل کے بالکل کنارے پہ اور گرمیوں میں یہ بڑا تھنڈا ہوتا ہے پانی اس کا تازہ پانی سامنے جنگل نظر آ رہا ہے آپ یہ ویو انجوائے کریں جنگل کا دیکھیں کتنی پیاری اندر گرین ری ہے اور کتنے پیارے پودے ہیں ابھی ہم لوگ جنگل میں ہیں پرندوں کی آوازیں سنیں اور انجوائے کریں یہ میری سب سے فیورٹ جگہ ہے کیونکہ یہاں پہ نہ تو شور ہے نہ کسی گاڑی کی آواز آپ کو آئے گی یہاں پہ صرف آپ اور پرندے ہیں یا تو آپ کی آواز ہوگی یا پرندوں کی آواز ہوگی اس کے علاوہ کوئی آواز آپ کو نہیں آئے گی یہاں پہ آکے ملکو بہت سکون ملتا ہے یہاں پہ اتنا سرناٹا ہے کہ اگر آپ اپنا پاؤں بھی رکھتے ہیں زمین پر تو اس کی آواز بھی آپ کو سنائی دے گی بڑے پیارے کلر کے یہ پھول کھلے ہوئے ہیں میری پہلی ویڈیو میں کافی لوگوں نے نیچے کمنٹ کر کے کہا ہوا تھا کیا اس انگل میں خطرناک جانور رہتے ہیں شیئر ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ کوئی خطرناک جانور نہیں ہے جانور ہیں لیکن خطرناک نہیں ہے جنگل تو کافی بڑا ہے میں آپ کو پورا دن بھی دکھاتا رہو تو یہ خطر نہیں ہوگا ابھی ہم جنگل سے نکلنے لگے ہیں میں بھی جنگل سے باہر نکل آیا ہوں جو میرے رائٹ سائیڈ پہ جنگل ہے اور میرے لیفٹ سائیڈ پہ خیر ہے ابھی میرے کالر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی میں گھر کے لیے نکلوں گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویلاغ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا لائک کیجئے کمنٹ کر کے بتائیے اور مزید ایسی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم کے ساتھ مل سکیں اور آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ سکیں اور اگر میرا یہ ویلاغ پسند آیا تو اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ